الحمدللہ الحمدللہ اللجیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدخا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَعَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِي اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ تمام تعریفیں حمد ورسنہ اللہ تبارک وطالہ کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم وقت والا صفات کے لیے حمد و صلاة کے بعد حالی مرتبت علماء کرام مشایخ اعظام سادات کرام عزیز دوستو قابل قدر بھائیو اصلاح انسانیت کے عنوان سے اس بزم نور کا انعقاد ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین مطین کے ساتھ دولت اخلاص نصیب فرمائے ہر ریاکاری سے ہر بناور سے ہر تسنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے عزیز دوستو قرآن پاک نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی تعریف مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں فرمائی جو مقام میں نے تلاوت کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا اے محبوب علیہ السلام اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے وَلَوْكُمْ تَفَزَّنْ غَلِيْضَ الْقَلْبِي لَنْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ فرمایا محبوب علیہ السلام اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو بچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے اللہ نے خاص رحمت کی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے کائناتِ ارضی پر جتنے بھی مسلح اور جتنے بھی لیڈر آئے اور بہت سارے لوگ اب بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تعلیمات انہوں نے بیان کی کچھ نہ کچھ انہوں نے تذکرے کیے اچھی باتوں کے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا یعنی اس سے اونچی اور اس سے اچھی بات کوئی کاری نہیں سکتا جو رسول کائنات نے بیان فرمائی یہاں ختم ہو گئے تمام اخلاق کے دائرے کتنے کوئی بیان کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح انسانیت کے لیے ایک بھرپور اور معمور کردار ادا فرمایا کوئی ایسی چیز جو انسانیت کی کامیابی کے لیے باقی ہو اسے سرکار نے چھوڑا لی سب سے پہلے انسان کی فلاح کے لیے کامیابی کے لیے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقائد پر خاص توجہ ارشاد فرماتے تھے خاص توجہ یہاں تک کہ سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بصال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ بائی دوے بھی کوئی بات ہو جائے تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے اور جب سے یہ پیری مریدی کا رواج بڑا غلط سے شروع ہوا ہے تو لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے نفسیاتی پیر صاحب نراض ہو گئے تو کہیں تیری بہنسی نہ مار جائے فلانا کام ہو گیا تو تیرا کام ہی سارا تباہ ہو اتنا زیادہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ لوگ بیچارے الجے ہوئے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا عقائد پر خاص توجہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے نظریات پختہ رہیں سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ چونکہ آج حضور سید علیہ ملک سلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا اور جمع کر کے سرکار نے فرمایا یہ سورج کے گرہن کا کسی انسان کی موت سے کوئی تعلق نہیں یہ اللہ کی حکمت ہے یہ اس کی قدرت ہے جب سورج گرہن لگے تو استغفار کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا کرو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں باقاعدہ سرکار نے خطبہ دے کے تاکہ کسی دل میں کوئی ابحام پیدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں آپ کا انتظام ماشاءاللہ مکمل ہے جی اب تو بات آگے چلنے کو ہے بس سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ کے ساتھ اور آپ بڑے پیارے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑا خوبصورت بندبست ہے اللہ آپ کو اس کی جزاہ عطا فرمائے اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے اور تصویر کا ویسے ثواب کوئی نہیں دین کے اندر کبھی کسی عالم نے بتایا کہ ایک فوٹو کھینچو تو دس نیک ہی ملتی اتنا فرض کام تو نہیں ہے جتنا ہے بس ٹھیک ہے ضرورت کے لئے سے اتنا ہی رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزاہ خیر عطا فرمائے یہ نہ نہ ہو کہ ساری محفل پر توجہ ہی فوٹو پر رہ جائے اور فوٹو ہی باقی بچے مربانی کریں اللہ آپ کو بہترین جزاہ دیں آپ میری بات پر توجہ فرمائیے حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے خود حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن دین کو اس پر بند نہیں کیا جا سکتا ہم تو اہل محبت ہیں اولیاء اللہ صوفیہ اکرام کی غلامی کے قائل لیکن اقائد و نظریات کا نکھرا ہونا اور جس جو چیز جہاں ہے اس کا وہیں تک محدود رہنا یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے دین موتدی لہنا افراد تو تفریج سے بچاتا ہے حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں سے کہا نہیں فتح اس لیے ہوتی ہے کہ دین سچا ہے اسلام سچا ہے قرآن سچا ہے اس لیے فتحات ہوتی لوگوں نے کہا نہیں تھی جس جنگ میں وہ جاتے ہیں اللہ کامیابی دیتا ہے تو بعض لوگ مشروط کرنے لگے کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے جناب سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک رکا دیا حالانکہ جہاد بڑے نازک موڑ پہ تھا قادسیہ کے ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی آپ نے ایک رکا دے کے بھیجا فرمائے خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپاہ سالار نہیں ہو اگر ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہو تو لڑو ورنہ واپس مدینہ آ جاؤ ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ دو تین اوپر والے لوگوں کو چھوڑ کے اگر نیچے والا کوئی آدمی اوپر لاکے بٹھا دیا جائے تو وہ جو بیچے والے ہوتے ہیں وہ رزائن کر جاتے وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارا کرتا تھا اس کو سلوٹ مارنا ہمارے بس کی بات وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور تاریخ یوں ہی چلتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر پہنچے کہ امیر المومنین نے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے حضرت خالد بن ولید نے رکا پڑا خط پڑا تو اس پہ لکھا تھا کہ جناب اگر آپ ایک معمولی سپائی کیسیے سے لڑنا چاہیں تو جہاد میں رہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں اب ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف ہو اور اسے کور کمانڈر کے درجے پہ کیا بالکل ایک معمولی آپ سپائی کہہ دیں اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن تب ہوتا ہے جب مقصود کچھ اور ہو اور اگر مقصود اللہ رسول کی رضا ہو جب وہ خط پڑا گیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں مدینے چلے جائیں گے اب وہ لڑیں گے نہیں لیکن حضرت خالد بن ولید نے خط پڑا تو سیدنا سعید بن نبی وقاص کہنے لگے اب آپ کا ارادہ کیا ہے فرمایے آپ کمان پکڑیں سپاہ سالا رہا پہ تو فرمایے آپ کا کیا فیصلہ ہے فرمانے لگے فیصلہ کچھ بھی نہیں میں ایک معمولی سپائی کی حیثیے سے میدان میں رہوں گا اور میں لڑوں گا اور میں جہاد کروں گا اس لیے کہ میں جو جہاد کر رہا تھا وہ سپاہ سالار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا محمد عربی کا غلام ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا اور وہ ایسیت میری کو چھین نہیں سکتا وہ میرے پاس موجود ہے اب ایک نیا روخ اختیار کیا صحابہ کرام کے اس وزن نے اقائد بڑے مضبوط رکھے وہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ باہر کھڑے تھے دروازے پہ تو ایک شخص آگیا مانگنے والا اس نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہاں تو آپ داس روپے دیں ورنہ میں آپ کا مکان اُلٹ دوں گا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو دس کے بیس مانگ پر مکان اُلٹنے والی بات غیر شریع ہے تو بلیک مل کر کے خیرات لینے آیا ہے یہ کیا دریقہ ہوا دس کے بیس مکانے لگے کہ میں نے اُلٹ دینی ہے اس کے ساتھ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحب زادے چھت پر گھیل رہے تھے حضور مفتی آزمین مولانا مصطفی رضا خان صاحب ہم شبیح ہے غوث ہے آزم اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا سوا کروڑ آدمی ان کے دست مبارک پر بیعت تھا اور بیعت ہونے والوں میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین شامل تھے وہ چھوٹے تھے ابھی چار پانچ سال عمر تھی تو دوسرے منزل کی اوپر والی چھت پر کھیل رہے تھے جب کہا نا کہ میں نہیں تجھے پیسے دیتا تو شہزادے کا پاؤں وہاں سے فسلا اور وہ اندر گر گئے اب دوسری منزل سے گرے ہیں اور چھوٹے بچے گزرے ہیں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ موجود تھی کہنے لگی احمد رضا تمہیں کہا تو فقیروں سے نہ الجو دیکھا نا بچہ گر گیا ہے بچہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی لیکن آلہ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے اممہ میرا بیٹا گر گیا ہے میں تو اندر بھی نہیں آیا اسے دیکھنے یہ میرا ایک پتر ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا پر میں اس کی غلط بات ماننے کو تیار ہے یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو شہزادے دوڑے ہوئے آئے عرض کی اببا جی میں اوپر والی چھاٹ سے گی رہا ہوں میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی اقاعت کی مضبوطی حسن ہے اس حسن کو قائم رکھے فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا ہر پانچوں آدمی آکے کہتا ہے اور بڑا کام چل رہا ہے عاملوں کا انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دییاں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ان کا بھی وہ علاج کراتے خدا کا خوف کریں اتنا تو نہیں جادو آسان کے سب ہی کو ہو گیا ہے تو اب وہ فقیر صاحب جو تھے وہ پہلے تو بڑے مطمئن تھے کہ بچہ گر گیا ہے چلو تکا لگ گیا ہے لیکن اب جب شہزادے دوڑے آئے تو وہ پریشان ہوئے فاضلِ بریلوی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو کہتا تھا مکانوں لٹ دوں گا یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورا قرآن و سنت پڑھنے والے بندے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں ایسے ہی سمجھتے ہیں ہاتھ دو گئی ہے بھئی کہتے ہیں تیرے سینے میں کیا جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اگر اس کا ہی سینہ کھا لی ہے تو پھر بھرا ہوا کس کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے اگر اس کے اندر ہی شہ کوئی نہیں تو شہ پھر آئے گی کہاں سے سنو اور یاد رکھنا علیہ حضرت نے جوتا الٹا فرمائے تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا تیرے اندر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا آئے ٹسیٹ تے پکھڑا کوار گندلہ سی اور بھی بوٹیاں جاننے یہ کرنا سیدھا تیرا پتا چلے تیری فقیری کی سمجھ آئے کہ تو کتنا بڑا فقیر ہے اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا کر سکا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اب حضرت رحمت اللہ علیہ نے جوتا خود سیدھا کیا اور جیب سے دس روپے نکالے فرمایا یہ پیسے لے جا پر آج کے بعد جس سے مانگنا پر اپنا فقر دکھا کے مانگنا کسی کو بلیک میل نہ کرنا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا سب سے پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ اپنی زندگی کے اندر پہلے سب سے مضبوط نظریات یار ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی رستہ کٹ جائے تو کام نہیں چلتا لوگ بلی نے بھی تو سڑک سے گزر نہیں ہے نا وہ کدھر جائے گی بچہری یعنی ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ صویرے میں نے خواب دیکھ لیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا بھئی آپ عجیب آدمی وہ جی رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے پیر صاحب کیا کریں تو میں کہتا ہوں ڈراؤنی باتیں نا سوچا کرو آپ اگر دن میں کار چلائیں گے تو رات کو خواب میں بھی کار ہی آئے گی یہ بالکل پکی بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بزرگاہ نے دین کو صوفیہ اکرام کا علیہ یا عزام کو سرکار کی زیارت کیوں ہوتی تھی تو میں نے کہا بڑی سادی سی بات ہے جو سارا دن مصطفیٰ کے گیت گائے گا تو خواب میں بھی تو رسول پاک کی باتیں کرے گا اس میں بائید کیا ہے جو آدمی سارا دن کرتا ہے وہی خواب میں رات کو دیکھ لیتا ہے پہلی بات اپنے اقائد اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑ رہا ہے سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا ہے نا وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرنا ہے اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف اور غضور احساس پیدا کرتے تھے بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی کو گرفتار کر کے نہیں لائے تھا از خود آئی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری غلطی ہیں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی انہیں کا دعویٰ کر دیئے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو حضرت عونس بن مالکیت نے وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لائیا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور قریب محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھیں جس درد سے وہ روئی عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھیں مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر گئی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گاہ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں جب اعتراف جرم ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انس بن مالی کہتے ہیں وہ ارز کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سا و دو سال دودھ پلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا میں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں مجھے پاک کر دے میرے حال پہ رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے تھے آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی انتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابی آسے فرمائے اسے غسل دو کفن پہناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں غسل ہوا جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صحابے بناو میں خود جنازہ پڑھاؤں گا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور سرکار نے جنازہ پڑھا ہے تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماذا اللہ جنازہ جس نے ناجائد بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا حضور فرمانے لگے خموش ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کنزل المال نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ قریب محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر کہ یہاں یہاں میں غلط ہو اِنَّ الْعَابْدَ اِزَعْتَرَفَ سُمَّ تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اَوْكَمَقَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مشکات حضور نے فرمایا جب کو بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراں ہی قبول فرما لیتا ہے پہلی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھیں مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محول چل رہا ہے کو تھوڑا ایدھر کو تھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کا محدث دیلوی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفیسانی لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزاریں اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں پھر اس سے توبہ کریں تیسری بات جو فلائع انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات میرے سے ہس کے بولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے آرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے مطابق بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خودگرز ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی ہمارے تو اہلِ تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے اور یہاں بار بار اپنا اثبات احساس جب پیدا ہوتا ہے احساس پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتیں ہوں پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگا تو مقاطب بن سعاد میں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر غزور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتی پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئے دنیا میں پھیل جاتی فرماتی ہیں آج بڑے اشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے آئیشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جا گئے ضرور کریں تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو حضرت آئیشہ کہتی ہے میں نے فورنرز کی حضور میری ماں مجھے روئے میں اور آپ سے نراز ہوں گی تو فرمایا چل سن تو لے نا پہلے یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی میں سن تو سئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آئیشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتا کس طرح قسم اٹھاتی ہو تم کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے راب کی قسم ہو اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے راب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے آس رہی تھی اور میں ارز کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے جملوں کا خیال احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے اممہ جی کی اور بیگم صاحبہ کی اس کے اندر پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون ان دونوں کو جیتنا ہے مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے میں تلے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو اس کا نام صدر نہ رکھو کوئی اور رکھ لو اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی ہوتا ہے تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسیمبلگیں ٹوٹنی بھی چاہیے کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے آپ درجہ ہی بڑا اونچہ دے دے تو پریشان ہو جاتا ہے اندر رٹا بن جاتا ہے ہمارے ہاں عودوں کی جنگ ہے لڑائی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بدار ہوتا ہے پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے پھر اس کا حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا گرمی بڑی شدید تھی ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کمہ بھی نظر آیا تو طبع مبارک چاہیے کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے کہتے ہیں حضور سیدی عالم علیہ السلام کمہ کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے یہ نہ زیادہ شرم بالا ہوتا ہے کھلا لباس اس میں زیادہ حساس ہوتا ہے یہ گرمی آتی ہے نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیائن میں گھومنے لگتا ہے سیانہ بندہ بھی اچھا نہیں لگتا تہذیب کے مطابق نہیں ہماری وزہ داری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں گھر کے اندر بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبوںیں بکھریں کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں اور حضرت عضافہ بن جمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے عضافہ گھرمی بڑی تین ہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے تو میں تھوڑا اور نہ نہ ہوں تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے میرے لئے تو سادتیں کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑا اور غسل فرمائے سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا میں نے کہا حضور اور کرے کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا کلیجہ بڑا تھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی آج مجھے حصے میں یہ سعادت آئی کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر تو بھی غسل کر اب تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے وہ دنوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاغو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑیں اور میرے نارے لگائیں دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو میں تان کے کھڑا ہوتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میربانی فرمائیں آپ یہ نہ کریں تو حضور نے فرمایا تو نے کیا ہے نا تو میں کیوں نہ کروں کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا میں نے کہا حضور نہا لیا ہے فرمایا حضافہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا صحیح کر کے غسل کرو کہتے ہیں میں غسل کر چکا یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کر لو کوئی حرج نہیں یار اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑے گا اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی حضرت غزافہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل تو کہتے ہیں اور سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا عضافہ دو عرفی بات ہے جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی حضرت عضافہ بن یمان فرماتے ہیں میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا دیکھو اگر یہ شدت آئے نا دیکھیں میں ایک سر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نہ بن جاتی ہے آدھا سٹیج پہ بیٹھنے کی آپ یقین کریں بن گئی ہے میں سال نہیں دے رہا صحیح کہہ رہا ہوں اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں چاہیے نا مندہ پیچھے بیٹھ جائے لیکن وہ ایسی جو نیجی جو ساتیزہ کی ہیں جو بزرگوں کی ہیں جن میں بڑے بیٹھے ان میں بھی کئی دفعہ شاک ہونے لگتا ہے کہ آگئی جانا ہے حالانکہ نہیں جانا کر لے اعلان کسی طریقے سے پھر آپ تنگ ہوتے ہیں پھر دیکھیں نا اس محافل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں اس محافل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے جنہوں نے لوگوں کو دعوت دیا ہے اور جو بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ دیکھا ہماری محافل کتنی کامیاب ہوئی ذوق پیدا ہو رہا ہے شوق پیدا ہو رہا ہے ہم اگر احساس کرنے لگیں تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے حسن پیدا ہوگا پیار بڑے گا بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا یہ جو ملادم چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو پانچ ہزار زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا اگر تعلق مضبوط ہو جائے مولا علی شعرِ خدا مولا کائنات حضرت مولا علی شعرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے یعنی خادم کو غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے چل خریداری کرنے نہ چلیں کہتے ہیں مجھے لے گئے بازار اور دو جوڑے حضرت علی نے خریدے ایک خاصہ مہنگا تھا ایک سستہ تھا میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستہ غلام کا ہے کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈالے اٹھانے میں نے تھے میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شعرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حجرہِ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا تو حضرت مولا علی شعرِ خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے تو بالکل تیشدہ بات تھی میرا تو وہ دوسرا ہے تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا میں نے ایک علت بیان کی ایک لوجک بیان کی میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستہ ہے یہ میں رکھتا ہوں فرمایا وجہ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے ایک پورا فلسفہ اس کے فیچئر فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستہ پہنے تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہنے ہو حکم بھی کر سکتے تھے لیکن اس نے دلیل دی تھی نا دلیل دی تھی نا تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تُو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نانا کر تو میرے والا کر اس نے کہا حضور کیا مانا آپ فرمانے لگے تُو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تُو پہنے گا فرمانے لگے تُو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تُو غلام ہے تو فرمایا تُو میرے والے علت لینا حضور وہ کیا آپ فرمانے لگے تُو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا دلیل یہ ہے کہ تُو جوان ہے اور میں بوڑا ہوں تو جوانوں کو پہننے چاہئے مہنگے کپڑے بوڑوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے تو وہ خادم کہتا ہے میں لا جواب ہو گیا اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے کہتے ہیں شیر خدا تو چلے گئے لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح یہ ملیں گے صحیح احساس کی جب شدت ہوتی آپ یقین کریں اس ملک کے اندر دو چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں اتنی شدت سے ایک پروٹوکول ایک وی آئی پی کلچر ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا ہے اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں وہ پیچھے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں کچھ لوگ بیچارے بلکل پیچھے ہو گئے مایوس ہو گئے وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے تو وہ دو عرفی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے وہ بہت سارے نظام سے دیکھیں نا یہ سیاسی تفسریں وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھار کے کھاتا ہے اور جس بیچارے کو پتا ہے نا کہ جو گھی صبح لائیا تھا وہ ختم ہو گیا اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراتھے مانگنے آ تو گھی کوئی نہیں تو وہ پھر سیاسی تفسریں نہیں کرتا وہ تو تکلیف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی مسند امام محمد بن حنبل میں حدیث ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اثر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی ایک بددو آیا ایک یہودی کا غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں میرا چھوٹا سا کام کر دے تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی سیدنا بلال عبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرما اقامت ہو چکی تھی فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں ذرا اس بددو کا کام کر کے آتا تم ذرا بیٹھو میں صرف اشارے کرتا ہوں آپ کو ملے گا کہ حضرت جابیر ابن عبداللہ کا کرزہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے کہیں اولج جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور میں ذاتی معاملات میں مداخلہ تھے نہیں کرتا تو جب آپ کے پاس تھا آپ کا ورکر تھا تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا اب وہ اولج گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی آپ کتب حدیث کتب صیرت کو پڑھیں یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا بڑے زور شور سے آیا امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی اس شخص کا آپ جاہو جلال دیکھے نا تو کسرہ کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں میں نہیں ملتا مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی یہ جاہو جلال ہے اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے تیرے پہ نکاب وڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا سیدنا فاروق عاظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں اور بڑی پریشانی میں اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے فرمایا خیریت ہے کہنے لگا بڑی دور سے آیا وہ امیر المومنین سے ملنا تھا رات ہو گئی یہیں میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی ہے اور وقت قریب آ گیا وہ تکلیف میں تو یہیں خیمہ لگا کہ میں نے بٹھا لیا ہے تو غلام آپ کون ہے تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا گھر گئے حضرت عمر تو جو ہے میری بات پر بس سمیٹنے لگا ہوں گھر گئے اور خاتون نے اول سے کہا ملکہ سے کہا اپنی اہلیہ سے فرمایا فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو میں آپ کو شخص کی بات بتا رہا ہوں جو چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں لیکن وہ جو وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ اہلیہ کو ساتھ لیا انہوں نے کہا کچھ چنے لے لیں کچھ جو ہے وہ گھی لے لیں کچھ سرکہ لے لیں اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیہ انہوں نے چولا جلایا وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑی سے دھوما نکلتے دیکھتا تھا حضرت عمر نے چولا جلایا اوپر کھانا رکھا وہ جو کہا تھا وہ امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ تو عمر دھوڑے آتے وہ ڈیوٹی کرتے رہے جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالا تھا دھڑام سے گرا میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں آپ عمر ہیں آپ کیا خیال ہے آپ کا لوگ باتوں سے بڑے ہوتے کردار انسان کو بڑا کرتا ہے کردار اسے زندہ رکھتا ہے کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے حضرت فاروق عاظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں جناب فاروق عاظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں تمہیں ضرورت کی سارے چیزیں میں نے دے دی ہیں باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا اس نے پیر پکڑ لی امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ تجھ سے غلطی نہیں ہوئی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی اپنی زندگی میں تین چار چیزوں کا خاص خیال کریں عقائد مضبوط رکھیں ہمارے اندر کو آ جاتی ہیں نا کمزوری ہیں انسان ہیں ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا لیکن اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائیں ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے احساس پیدا کریں گے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر تقسیم ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے گفتگو کہ دوران عمدن صحون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے مسلسل سفل کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سفر ہی چلتا رہتا ہے صبح گیارہ مجھے کے نکلے ہوئے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے جب آپ ملنے کے لیے آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اسی پر انشاءاللہ اجازت لیں گے اللہ نے موقع دیا پھر ملاقات ہوگی آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والی و بارک و سلم ربنا تنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرتی حسنتا وکن عذاب النار مالک جن دوستوں نے اتنا خوبصورت احتمام کیا ان کی کوشش کو قبول فرما ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہماری حاضری کو مستجاب فرما اے مالک کریم امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما مالک کریم پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اماری غلطیوں سے درگزر فرما علم نافع عمل صالح کی توفیق اتا فرما مسجد کا پیار اتا فرما قرآن پاک سے محبت اتا فرما دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گدائی اور غلامی نصیب فرما مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مکروزوں کو بارے کرز سے رہائی اتا فرما دے جو تنگ دست ہیں انہیں وسط رزق دے دے بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما مالک کریم جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما ہم جو موجود ہیں ہمیں توبہ کی توفیق اتا فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما اللہم انا نسأل کلفوہ ولافیت فی الدین و الدنیا والآخرا رب افر ورحم وانت خیر الرحمین وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ آج اس محفل کی آئیڈیو ریکارڈنگ کے لیے قادری سونڈ سسٹم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میمری کارڈ میں موبائل میں تقریر بیانات لینے کے لیے قادری سونڈ سسٹم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر برکاتی میڈیا آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں وہاں پر آپ کو انشاءاللہ بہت سادے بیانات بھی آپ کو ملیں گے آج کا بیان بھی ملے گا اور دیگر بیان بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے